اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ بڑے دلشیسپ لوگ ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا مسائل ہیں ان پر ہماری بڑی گہری نظر رہتی ہے مثال کے طور پر جب کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں سیافہ برادری نے اپنے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہمارے سیلیبرٹیز دخت نے بلیک لائیوز میٹرز پر پڑی دعا داہر قسم کی پوسٹس گئیں اسی طرح جب فرسٹ ورلڈ کانفریز میں مسلمانوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے کسی تاثب کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو ہم اس کے خلاف اٹھکڑے ہوتے ہیں بلکہ فرسٹ ورلڈ کانفریز کا کیا کہی ہے اگر ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز ضرور اٹھاتے ہیں چین یکرینہ اس ڈیفینیشن سے باہر آتا ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم اس پر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں اس بات سے کوئی سرکار نہیں ہوتا کہ وہ قومیتیں یا وہ مذاہب جو ہم سے مختلف ہیں وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے تو آپ نے بڑے ہوتے ہوئے یقیناً پتھانوں کے مذاق سنے ہوں گے پتھانوں کے لطیفے سنے ہوں گے جس میں یہ سٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے کہ پتھان بڑے اگریسیو ہوتے ہیں اور ایک لفظ خر دماغ بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کا تعلق کے پی سے ہے تو غالباً آپ نے کچھ اسی قسم کے لطیفے پنجابیوں کے بارے میں سنے ہوں گے اور یہ چیز صرف کے پی یا پنجاب تکی محدود نہیں ہمارے پورے ملک کا ہم سب کی اجتماعی نفسیات کا حصہ ہے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شویب گندہ پور موجود ہیں شویب ملکی اور غیر ملکی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں پاکستانی پاسکور پر ہی ٹرابل کر چکے ہیں تو آئیے شویب سے بات کرتے ہیں اور ان سے سلسلے میں ان کی رائے جانتے ہیں سب سے پہلے تو شویب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ صبح صویرے آپ کے صبح کے آٹھ بج رہے ہیں برطالیا میں اور آپ اس پوڈکاسٹ میں آئے شکریہ آپ نے بلایا شویب جس طرح ہماری اس پوڈکاسٹ سے پہلے بھی اس موضوع پر ایک شورٹ ڈسکشن ہوئی اور آپ بیسے بھی سوشل میڈیا پر خاصے ایکٹیو ہیں آپ اس موضوع پر بات بھی کرتے رہتے ہیں آپ کے نظیق ریسزم یا نسلی تاثر کے دسکرمنیشن کیا ہے دیکھیں ریسزم اگر ہم میرے خیال میں اس کو تاریخی حوالے سے دیکھیں تو جس طرح انسان اس دنیا پر آباد ہوئے ہیں اور اپنے وہ ٹولیوں کمیونٹیز گروپس میں رہتے تھے اور وہ گروپس اس بنیاد پر ہوتے تھے کہ سب ایک دوسرے سے ملتے جوتے تھے ایک ہی نسل کے ہوتے تھے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی یا خاندان یا کمیونٹی تو جو جو ان کا واسطہ پڑھتا تھا دوسری کمیونٹیز سے جو ان سے رنگ جسامت شکل و صورت فیچرز میں الگ ہوتے تھے تو میرے خیال میں ان کو کوئی پرسیپشن ہوتا ہوگا یا وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنی کمیونٹی کے ساتھ مزید جوڑ جاتے تھے اور دوسروں میں ان کو فرق نظر آتا تھا تو وہاں سے میرے خیال میں ایک انسان کے اندر بنیادی طور پر ایک چیز تو ہے کہ ہم دوسری اپنے سے مختلف لوگوں میں فرق کو محسوس تو کرتے ہیں اور اس کو نوٹس بھی کرتے ہیں مگر مسئلہ میرے خیال میں تب بن جاتا ہے جب ہم اس کو بنیاد بناتے ہیں دوسروں کے خلاف امتیازی سلوک اپنانے یا امتیازی رویہ رکھنے کے لیے اب اس میں ہمیں ایک چیز میرے خیال میں خاص طور پر دیکھنی چاہیے کہ اگر مطلب جو لوگ ایک دوسرے سے امتیازی سلوک ان کی ایک دوسرے کے اوپر شخص ہے جس کو اپنے دبایا ہوا ہے وہ اگر آپ کو کوئی گالیاں دے یا وہ کریں تو آپ کی صحت اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا یا آپ کے کوئی سوشل یا ایکنومک انٹرس اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح اگر کوئی ڈومیننٹ کمیونیٹی ہے وہ اگر اس طرح کرویہ رکھتے ہیں جو less powerful ہیں یا less privileged لوگ ہیں تو اس سے ان کی پوری میرے خیال میں لائف سٹائل, اکانومی, آؤٹلوک سب کچھ بہت بوری طرح متاثر ہوتا ہے تو یہی ہے جو ریسیزم کی پرسپشن بنتی ہے جو ہمیں تجربات ہوتے ہیں زندگی میں مختلف لوگوں سے ملنے کے لیے اور پھر اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ میں خیال میں بہت سے لوگ جن کمیونیٹیز میں پہلے بڑے ہیں ان کے لیے it's the most natural thing کیونکہ یہی چیز وہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہی ان کی پرسپشن ہے تو اس سے نکلنے کے لیے ایک وسیع نظری کے ضرورت ہے میرے خیال میں آجی بلکل اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ ایک گروہ کو جب اپنے سے مختلف گروہ نظر آتا ہے تو ان کو ایک خطرے کا حساس ہوتا ہے اور وہ اس خطرے پر قابو پانے کے لیے اس طرح کے روئیے اپناتے ہیں جو غالب انتاثر ریسیزم، ڈسکرمینیشن اور اس طرح کی ڈیفنیشنز کے اندر آ سکتے ہیں کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم ایک خاص ٹرم بھی آج کس استعمال نہیں کی جا سکتے کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک ٹرم کے کتنے مطلب ہیں تو اس لیے میں خاص طور پر صرف ریسیزم کا لفظ استعمال نہیں کر رہے کیونکہ میرے خیال میں ڈسکرمینیشن بھی ہے ڈسکرمینیشن کی کئی وجوہات ہوتیں مجھے دکھے ہیں ریسیزم اور میرے خیال میں ہم تو جیسے ریس کو اس کے آپ کی نسل یا قوم کی بنیاد پہ تاثب اس کو ریسیزم کہتے ہیں مگر میں خیال میں بہت سی چیزیں ہیں اگر آپ کا مذہب ہو گیا یا آپ کی بہت سے زیادہ جیسے شنافت جیسے کہتے ہیں ایڈنٹیٹی بیسٹ ریسیزم کہ آپ کے شنافت کے جو بھی پہلوں ہیں اس کے بنیاد پہ جو آپ کے ساتھ اگر انتیازی روائیہ رکھا جاتا ہے تو میرے خیال میں وہ بہت سے چیزیں آپ اس میں منسلک ہو جاتی ہیں جی بالکل بالکل کیس میں کئی فیکٹریز آتے ہیں بہت سے بجوہات ہیں اور آپ نے یہ بات بہت اچھی کہی کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کی طرح پاور بیلنس تو نہیں ہوتا دنیا میں ظاہری بات ہے کہ دنیا کا نظام اس طرح کا ہے کہ کچھ لوگ پریولیج پوزیشن پہ ہیں اور کچھ لوگ نہیں ہیں شوئی بات برطانیہ مقیم ہے اور آپ کی وہاں کے معاشرے پہ بھی گہری نظر ہے آپ جب پاکستان سے گئے اور جب آپ نے وہاں پر اپنی پیش و ورانہ زندگی کا آغاز کیا تو کیا آپ کو کسی بھی قسم کے تاثق کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہم لوگوں نے یہی سنا ہے کہ برطانیہ میں یہ مسئلہ خاصہ ہے مجھے میرے خیال میں اپنے ذاتی تجربے کی اگر بات کروں تو میں برطانیہ سے آنے سے پہلے چونکہ ریسزم کے اتنے تجربات ہو چکے تھے تو میرا جو وہ تریشورڈ تھا وہ بہت اوپر تھا تو یہاں پہ آکے اگر کوئی ریسزٹ رویہ تھے بھی تو مجھے اس طرح سے محسوس نہیں ہوئے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں جو معاشرے جہاں پہ ریسزم کفی زیادہ چرچہ ہوتا ہے وہاں پہ ریسزم جو ہے جسے ہم کہتے ہیں امپلیسٹ یا کوورٹ ریسزم ہوتی ہے جو اتنی آپ کو سامنے سے محسوس نہیں ہوتی کیونکہ کوئی آپ کے موپے نہیں کہتا کہ ارے آپ تو ایسے ہیں یا آپ کی لوگ ایسے یا ویسے ہوتے ہیں ہاں سسٹیمک طریقے سے آپ کو اس کے اثرات کبھی محسوس ہوتے ہیں جو آپ کو شاید سالوں تک نامحسوس ہوں مثلا جوب مارکٹ میں اگر آپ کا نام مختلف ہے جو ایک وائٹ بریٹش نیم نہیں ہے تو آپ کے شاید آپ کو نوکری ملنے کے امکانات کام ہوں گے نسبتا اب اس کا مجھے ذاتی طور پر نہیں پتا لگے گا کیونکہ میں سمجھوں گا کہ شاید میری سکیل یا ایکسپیرینس ہی اس برابر نہیں ہے مگر جو اس بارے میں سٹیڈی ہوئی ہیں اس میں اس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر ایک ہی سکیل ایک ہی ایکسپیرینس کے لوگ جوب مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہ جو وائٹ نیم ہے اس کو کافی زیادہ اپورٹونٹیز ملتی ہیں اور جو مطلب جو نون جو ایجین یا دوسری کمیونٹیز کے ہیں اس کو نہیں ہوتے تو اس طرح کی ریسزم کے جو میرے خلال میں آپ کو بہت دیر سے معلوم ہوتے ہیں مگر یہاں پہ مجھے اوورٹ ریسزم کو اس طرح سے سامنا نہیں کرنا پڑا اب یہاں پہ آنے سے پہلے میں بہت زیادہ ویسٹر مومالی میں بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی مختلف جگہوں میں رہ چکے ہیں اپنے شہر سے نکل کے جہاں پہ مجھے اس طرح کے تجربات اس سے پہلے زیادہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا موپے آپ کے اس طرح کی باتیں سننے کو ملی ہیں اس طرح کی تجربات ہوئے تو اس اس حوالے سے نسبتاً یہاں پہ مجھے اس طرح سے زیادہ محسوس نہیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پورے معاشر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں کی تجربات ہوئے ہیں تاہر ہے ان کے تجربات اپنی جگہ پر ویلیڈ ہیں مگر میں اس کی وجہ سے ہماری بار بہت نیچے چلی جاتی ہے چھوٹی موٹی چیز سے تو ہم جیسے لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا اور آپ جو آپ نے نام کے بارے میں بات کی یہ تو مسئلہ میرے خیال میں کافی ممالک میں ہے میں جب جہاں پہ آسٹریلیا میں آئی تھی تب مجھے بھی لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ اپنا ریزیو میں پہ نام تبدیل کر لو اور وہ پھر جب ملیں گے کم از کم انٹرویو کی کال تو آئے اور پھر اس کی بعد جب وہ ملیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ بھائی آپ کی تو جلد کا رنگ مختلف ہے اور آپ وہ شخص نہیں ہیں جو رضی آپ نے ایک کی جو بات کہی ہے کہ برطانیہ میں آنے سے پہلے ہی آپ بہت کچھ دیکھ چکے تھے آپ کے تعلق دیرہ اسماعیل خان سے ہے آپ قوم کے اتبار سے بختون ہیں آپ کو پاکستان میں کس طرح کی ریسزم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا ریسزم یا ڈسکرمنیشن یا جو بھی کہنا میں جس شہر میں پلا بڑا وہ ایک ڈیورس شہر ہے وہ پشتون آبادی ہے تقریبا آتی اور سرائی کی آبادی تھا اور تھوڑے بہت خودو سپیکنگ لوگ بھی ہیں مذہبی حوالے سے ہمارا ملک کافی حد تک یونیفارم ہو چکا ہے مگر وہاں پہلے بڑے میں ایک کلچر کا حصہ تھا جو مجھے اپنا اتنا مختلف یا الگ سلگ نہیں نظر آیا پہلی بار ظاہر ہے بڑے دوسرے شہر میں بھی جانا ہوتا تھا پنجاب یا اسلام آباد وغیرہ مگر کبھی وہاں پہ رہا نہیں میں جب مجھے پہلی بار رہنے کا اتفاق ہوا اپنے صوبے سے باہر اسلام آباد میں جب میں پڑھنے کے لئے گیا تو وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ جو ہی لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ میں پشتون ہوں تو موضوع اسی طرف موڑی آتا تھا کہ پشتون یہ ہوتا ہیں تو یوں لگتا تھا کہ پشتون یوں کیوں ہوتا ہیں جو جو انہوں نے سنا ہوتا تھا تو جو پورے ہمارے معاشرے کی ہماری قوم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کی ذمہ داری ہر جگہ میرے اوپر ڈال دی جاتی تھی اس کے علاوہ یہ بھی تھا جس کے سام کے تاثبات آپ نے ذکر کیا کہ اگریسی ہوتے ہیں یا خرد دماغ ہوتے ہیں تو پھر اس میں بھی آپ کو کہا جاتا تھا کہ تم تو ایسا نہیں لگتے تم تو اچھے والے پشتون ہو تو اس میں بھی ایک ہے تھا کہ مجھے قبل قبول بنانے کے لئے میری کمیونیٹ سے الگ کیا جا رہے کہ تم تو ویسے نہیں ہو جاتے ہم میں سوچا تھا تو میں کہتا تھا تھا کہ نہیں بھئی میں ویسے ہوں اور آپ کی سوچ جو ہے اس میں شاہد تبدیل کی ضرورت ہیں تو وہاں پہ میرے میرے کافی زیادہ یہ چیز محسوس ہی پہلی بار کہ مطلب دس ایسی سمتھنگ ویچ ایسی سو نوٹیس ایسی برین برین ایسی 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 پھر اپنا تجربہ بھی میرے خیال میں ایک دو جو ہمارے باقی رشتہ دار وغیر ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دوسری جو پہ رہتے ہیں تو ان سے سنا اپنی ایک رشتہ دار سے چھوٹی بچی سکول جاتی بھی پنجاب میں تو اس نے مجھ پانے کی نوبت آنے بڑ جائے آپ اس کو مطلب ایرےز کرنے لگ جائے ان چیزوں کو جس جو آپ کو الگ کرتی ہیں باقی سے ایسی اتنی زیادہ اوورٹوی سیزم میں نے پاکستان میں دیکھ لی تھی اس لیے جو آپ نے کہا باہر لو تھا یا تھرش ای تھا تو باہر جانے سے پہلے کامی مختلف ہو جاتا اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس ڈسکرمنیشن کی تو ڈسکرمنیشن اکراس بورڈ ہے اور میرا خیال میں یہ ہمارا منحسر قوم ایک مسئلہ ہے جیسے کہ آپ نے شروع میں بیان کیا کہ وہ لوگ جو ہمیں اپنے سے مختلف لگتے ہیں ہمیں اگدم سے ہمارے گارڈز آن ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ تو جب تک آپ کا انٹریکشن نہ ہوا تو ایک انسٹنکٹیو ہے کہ آپ کا وہ گارڈ آپ ہو جاتا ہے اب اسی سے مطالق میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے اس پوٹ کی شروع میں ہی کہا کہ پشتونوں کے بارے میں جو ایک سٹیریو ٹائپنگ ہوتی ہے کہ اگریسیو ہیں اور بہت کسی چیز پر اڑ جائیں تو بہت اڑ جاتے ہیں لوجیکل نہیں ہے اور اس طرح کی سٹیریو ٹائپنگ کی جاتی ہے اور پنجاب میں میں پنجاب میں پہلی بڑی ہوں تو جو لطیفے بنایا جاتے ہیں پتھانوں کے بارے میں جس طرح بھارت میں سکھوں کے مطالق لطیفے بنایا جاتے ہیں اور اسی طرح جب بڑے ہوئے تو یہ بھی دیکھا کہ پشتونوں میں بھی مختلف قومیتوں سے مطالق لطیفے بنایا جاتے ہیں ہم اپنے پولیٹیشن تک کو دیکھتے ہیں کہ وہ مجمع کے سامنے آکر یہ بات کرتے ہیں کہ ہان جی وہ کالے رنگ کا پنجابی تھا جو بھی ایک مختلف قومیت کا انسان ہے اور اس کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ آپ کو لگتا ہے سٹیریو ٹائپنگ اکروس تر بورڈ ہے ہاں وہ تو ہے میں رکھل میں سب کمیونٹیز میں ہوتی ہے اور سب جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ میرے خیال میں انسانی ایولوشن کا حصہ ہے جو انہیں اپنے سے مختلف نظر آتے ہیں لوگ تو وہ ان کو محسوس کرتے ہیں مگر میرے خیال میں محسوس اب شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنی فرق کو اپنے لیے ایک برتری کا احساس کے طور پر بنا لیں کہ چونکہ میرا رنگ گورا ہے تو میں باقیوں سے ممتاد ہوں یا بہتر کم تر ہیں اس کو ہم اکثر جوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ بھی ریشل دسکرمیشن اور اس کی کاسی لمبی تاریخ ہے اور یہ بلیک ہسٹری اور بلیک لائز میٹر اور یہ چیز ہیں کیونکہ وہاں پہ جو پاور ہے وہ وائٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور زیادہ تر مطلب سیافہ یا دوسری قومیت ان کے خلاف استعمال کی گئی ہیں اب اگر پاکستان کے طرح میں دیکھتے تو وہاں پہ پہ پریجیوڈیس سوچ کا حصہ ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جو رییکشن کے طور پر سامنے آتی ہے جیسے اگر میرے خیل میں ہم جب اپنے آپ کو اس ماحول سے دیسٹینٹ کر لیتے ہیں تو شاید میں زیادہ سمجھ آتی ہے کیونکہ جب پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ آپ پیسے ہیں تو اس نے سمجھ نہیں آسے تو کسی بھی کمیونٹی میں اگر کسی گروہ کے خلاف تاثب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انہیں نقصام اٹھانا پڑتا ہے تو اس گروہ میں بھی قدرتی سی بات ہے کہ اس میں بھی ایک ریزنٹمنٹ آئے گی جو طاقتور گروہ کے خلاف ہے مطلب وہ ان کو آپ ان سے یہ نہیں توقع رکھ سکتے کہ وہ ان کو بالکل ہی ایک ایک طریقے سے ان کو یاد کریں زائرہ وہ بھی جسے ہم کبھی ریورس ریزنٹ ریسزم کا نام دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ریورس ریزم کچھ نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو ایک رییکشن کے طور پہ ہیں پھر یہ دیکھیں کہ وہ گروہ اگر ریززم کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کیا ان کے پاس ایسے وسائل یا اتاتت ہیں کہ وہ ایک اکسریتی گروہ کو اس اپنی دعصوبات کے وجہ سے کوئی نقصان پہنچ سکے میرے خیال میں اس کا انحصار ماحول پہ کہ کہ اس کو میں جسٹیفائی بلکل نہیں کر رہا کہ سٹیو ٹائپنگ ایک گروہ میں مطلب جائب ہے اور دوسرے میں نہیں ہے مگر اس ماحول کی بات ہے کہ آپ کس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں کہاں پہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو آپ جو غالب گروہ کون سا ہے جس کہاں سے لوگ کہاں جاتے ہیں روزگار اور معاش کی تلاش میں زیادہ پشتون پنجاب کی طرف ہی آتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ زیادہ تر ایک ایکنومک اپورچونٹیز یہاں پہ ہیں اور وہ بھی ایک سٹیٹ پولیسیز کی جو ایک موضوع ہے پنجاب سے بہت کام لوگ جاتے ہیں وہاں پہ روزگار کی تلاش میں دوسرے جو چھوٹے صوبہ یا وہاں پہ ان کو بیچ رہنے کے لیے مگر جب وہاں جائیں گے تو انہیں اس ریاکشن کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو مائنورٹی کمیونٹیز میں ایک احساس محرومی اور ایک احساس جو ان کو خود تاثب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا ریاکشن تو نظر آتا ہے سامنے آپ نے میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے یہ بات خاصی انلائٹنگ ہوگی اور اس سے ان کے علم نے بہت اضافہ ہوگا جو آپ نے ریورس ریسزم کے بارے میں جس طرح متزاد رائے سننے کو ملتی ہے یہ بنیادی طور پر ایک سبمیسف گروپ کا ریاکشن ہے اور جیسے آپ نے پہلے بھی بتا پورکیسٹ شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ پاور بیلنس کیا ہے کیا پاور ایم گرائے مل جائے تو بہت اچھا ہو گئے جس طریقے سے اور یہ انگریزوں کے زمانے سے ہی چلا رہا ہے کہ پشتونوں کو سٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے جمجو ہوتے ہیں اگریسیو ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیریو ٹائپنگ کی وجہ سے پشتونوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے جو جنگیں ان پر امپوس کی گئیں ان میں کسی حد تک ان سٹیریو ٹائپ کا بھی عمل دخل ہے بہت بڑا عمل دخل ہے اور میں آپ کو ایک پیسے سوال سے جس میں آپ نے کہ برطانیہ میں آکے مجھے ریسیزم کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں تو اس کے اندر میرے خیال میں دو ایلیمنٹس ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ریاستی سطح پر مختلف کومیت ہے کیونکہ ریاست تو سب کی ہوتی ہے جس کے سب برابر ہونے چاہیے لیکن ایک ریاستی سطح پر وہ اپنے باشندوں کو اگر الگ طرح سے کٹیگرائز کر کے ان کے علاقوں اور لوگوں کے ساتھ الگ قسم کا رویہ یا پولیسی اپنانا شروع کر دیں تو وہ میرے خیال میں بلکل مختلف ہو جاتا ہے اگر آپ جیسے میں پاکستان سے جب نکلا تو میں میڈل اس میں رہا وہاں پر اکثر قوانے مختلف ہوتے ہیں مقامی لوگوں کے لیے اور فورنرز کے لیے پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتی ہے کسی کے مذہب کی بنیاد پہ کبھی وہ آئین کا حصہ ہوتی ہے اور کبھی وہ صوبائی حکومت یا لوکل حکومتوں کی پولیسیز کا حصہ تو اس طرح جو آپ نے سوال کیا کہ اس سٹیو ٹائپنگ کا مقامی آبازیوں میں مطلب ہر قوم کی خصوصیات کو دیکھ کہ ان کو کس مقصد کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے مختلف قوموں پہ کافی زیادہ ریسرچ کر کے انہیں مقاصد کے لیے استعمال کے جائے گے کہ یہ لوگ تو ایسی جسامت کے ہیں اور جنگوں استعمال کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جن جو ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے تو جو حکومت بنی ہمارے ممالک میں انہوں نے بہت ہی پولیسی انہیرٹ کی کلونیال گورنمنٹ سے ارند تیرائے کی ایک ٹاک میں گیا تھا انہوں نے بڑے مذیقی بات کی تھی کہ انڈیا کنٹری ترن اوور نائٹ سو میرے خیال میں ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے اس طرح سے ریاست نے اپنے مختلف برشندگو کی نظر سے دیکھ ہے جو برطانوی دور سے آرہا تھا جو اس سرحدی علاقوں کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں یہ جنگ پہ ہم نے ان کو اس مقاصد کی استعمال کی اور یہ جو علاقے بھی ہیں یہ ایک طرح سے بفر زون ہیں کہ یہ جو بیرونی ممالک سے یا اس طرف سے آنے والا خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے ہم ان علاقوں کو بطور بفر زون استعمال کریں گے جو ہمارے قبائلی فاتا علاقہ جاتے وہاں پہ قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تھا پاکیسان کے بننے کے ستر سال بعد تک وہاں پہ وہاں پہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ اپنی اس کو ایک مقصد کیا جانا تھا اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایس سیٹی ہوتے ہیں وہاں پہ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ عورتے ہوتی ہیں وہاں پہ کمزور ہوتے ہیں تو اب سب کو ایک ہی لاتے سے ہانکے ان کے متعلق ایسی پولیسیز اپنا لیتے ہیں جن سے ان کی زندگی کے شاید ایک ہی مقصد رہا جاتا ہے اب آپ کی ریاست کی پھر یہ پولیسی نہیں ہے یا کبھی ہمارے ہندوستان جنگ چھڑ جائے تو پھر ہم ان کو بلائیں گے کیونکہ وہ ہمارے بحاف پہ لڑیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح سے زندگی کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ریاست کا وہ پاکستان کے یہ خطہ ہے شمالی بنجاب ہے یہ والے علاقے ہیں یہ ہمارا سپورٹ بیس آئے گا اور یہ ہمارا پھار سینٹر ہے تو وہ ساری ترقی بھی وہاں پہ محبوس کریں گے اور کولونیل پاور باقی علاقوں کے بلوچستان ہو گیا وہاں کے وسائل پہ تو ان کے خوب نظر ہوگی کہ وہاں سے ہمیں تامبہ ملے گا سونا ملے گا یہاں دریاؤں پہ ہم ڈیم لگائیں گے مگر وہاں کے علاقوں کی ترقی پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنا ایک سپورٹ بیس یا ایک خاص علاقے میں مرخوز کر لی ہیں تو اس کا دوسرا نقصان سٹیو ٹائپ کر لی امریک ہم ایک ساتھ بھی یہ بہت اچھے گار تو اب ان کے لئے باقی مواقع تک روک دیتے ہیں کہ وہ پھر اسی لائن میں لگ جاتے ہیں کہ باقی مواقع بیٹا بھی کیونکہ ان کے لئے باقی مواقع محدود کر دی جاتے ہیں ان کے علاقوں میں ترقی کے راستے بند کر دی جاتے ہیں اور قوم وہ جو ریاست ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے لئے اس کام میں آ سکتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنی پاور پرپیچویٹ کر سکتے ہیں یہ جو آپ نے بات کہی ہے کولنائزیشن کے مطالق کہ کس طریقے سے ایک قوم کی اگر اب اگر اب ہم ان کی کولنی نہیں رہے تو پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کولونیل مائنڈسیٹ ختم ہو گیا ہے یہ کولنائزیشن نہیں ہو رہی ہے میرا خیال میں یہ تو بس یہ ہے کہ چہرے بدلتے ہیں کسی فارم میں اور اس کے بعد کچھ نئے چہرے آتے ہیں اور ہمیں ایک اور شکل نظر آتی ہے لیکن سسٹم وہی رہتا شوئے آپ کے بارے میں بلکہ آپ سے کافی عرصہ پہلے جو پاڈکاسٹ کی بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے چھوڑی بہت کیا ہوئے دنیا میں مجھے آٹ کا بس ہنسہ یاد ہے نہ چھوڑاسی ہیں نہ چھیاسی ہیں بیچ میں پچاسی زبادہ زبادہ آپ نے پچاسی ملکوں میں آپ سفر کر چکے ہیں اور یہ سفر آپ نے کیا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ جو کہ جس طریقے سے ہمارے مسئلے مسائل سیکیورٹی کے ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے پاکستانی پاسپورٹ کی تھوڑا سا اس کا وہ میں اس کو ویلیو کہوں یا کیا کہوں کہ نیچے آ رہا ہے اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انٹرنیٹ کے زمانے میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہو دنیا کو نہ پتا چلے ہمارے ہاں اگر سڑکوں پر احتجاج کیے جائیں گے ٹائر جلائے جائیں گے آگ لگائی جائے گی ایک مذہبی گروپ کی جانب سے تو یہ نہیں ہوگا کہ دنیا کو نہیں پتا چلے گا تو دنیا نہیں ہمارے بارے میں ایک image بنا لیتی ہے جب آپ نے ٹراؤول کیا آپ ان ملکوں میں بطور سیاہ گئے تھے مرطانیہ میں آپ رہتے ہیں لیکن وہاں بطور رہنے کے لیے نہیں گئے تھے آپ نے وہاں سے کیا سیکھا جب آپ اتنے لوگوں سے اور ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے جیسے آپ نے کہ انٹرنیٹ کے زمانے میں یا میڈیا کے زمانے میں یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی خبریں دنیا کو ملتی رہتی ہیں جس کا ہمارے ملک والے اکثر رونا روتے ہیں بھئی آپ کی ملک میں ایسا کچھ ہو رہے تو میں جوسی کی بنیاد پہ بن رہے تو اس امیج کی وجہ سے آپ چاہے بزا تر خود انفرازی طور پر ویسے ہیں یا نہیں آپ کو اس امیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس دوسرے ملک میں داخل ہوتے وقت وہاں پہ آپ کے ساتھ جو پولیسی ہے وہ باقیوں سے مختلف ہیں اگر آپ کینیڈا سے آ رہے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں تو امیگریشن پہ کیسے ٹریٹ کیا جائے گا تو وہ ایک چیز ہے مگر اس کے اندر دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ کو آنے کے لئے تو آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ ملک اپنے اس کی حفاظت کرتے ہیں مگر ان کی پالیسیز اسی کٹیگریزیشن کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں کہ یہاں سے آنے والے لوگ لوگوں کا پرسیپشن زیادہ ہے اور وہاں سے آنے والے لوگ محفوظ ہیں تو وہ تو ہے ظاہر ایسا فرگر کی اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے باقی دنیا میں میرے خیال میں اتنی دنیا دیکھنے کے بعد جو میں نے سکھا ہے وہ میں نے یہ سکھا ہے کہ ڈیورسیٹی میں ہی خوبصورتی ہے کہ اگر جہاں پہ جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں جتنی سامنا شکل صورت کے لوگ ہوتے ہیں لگ ہوسن اور خوبصورتی تو اسی میں ہے کیونکہ اگر سب ہوموجینائز اور ایک طرح سے ہو جائیں تو پھر دیکھنے کو کیا رہ جائے گا اور مگر اس سب جتنے مختلف ہیں جتنی ڈیورسیٹی ہے اس کے اندر بھی میرے خیال میں جسے ہم تلاش کریں تو کتنی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو اس ڈیورسیٹی کے با وجود ہمیں آپس میں جوڑتی ہیں اب جیسے ہم انسان ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے والدین ہوتے ہیں ان کے بہن 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 خاندان ہوتے رسم اور عواج ان کے مذہب سے منسلک یا ان کے کلچر سے منسلک تو وہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں اور ہر جگہ کے لوگوں کے لئے کتنے اہم ہوتے ہیں کیونکہ انہی سب چیزوں سے ان کے جذبات ایسا سات اور وہ سب چیزیں بنتی ہیں جو انسانی جذبیں ہیں جو جانوروں میں بیوائی جاتے ہیں محب بڑھ وہ سب چیزیں وہ سب کتنی common ہیں اب ہر جگہ لوگ بیٹھتے ایک طرح سے ہیں چلتے ایک ہی طرح سے ہیں کھاتے ایک ہی طرح سے ہیں تو آپ جتنے بھی مختلف ہو جائیں آپ کو یہ چیزیں common نظر آتی ہیں اور پھر میں نے ایک چیز محسوس کی خاص طور پر سفر کے دوران کہ جب آپ جتنے مختلف جگہ میں واقع ہوں اور تو میں ان سے شاید اشاروں کی سبان میں بات کروں گا یا میں انہیں بہت ہی ٹوٹی پوٹی طریقے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا یا انہیں بھی محسوس آئے گا کہ یہ باہر سے آیا ہے کہ 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 جانا ہے کون سی ٹرین پکڑنی ہے کس بس میں بیٹھنا ہے تو میرے خیل میں آپ کے بیچ میں سے کچھ لیرز اتر جاتی ہیں اور آپ ایک زیادہ بیسک لیول پہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور مجھے وہ چیز سفر کے دوران بہت خوبصورت لگتی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسی جگہوں پہ جانے کا مزید شوق ہے کہ جہاں پہ مجھے کچھ بھی نہ معلوم ہے جہاں پہ نہ مجھے پڑھ نہ آتا ہو نہ استعمال کرنی آتی ہو کیونکہ اس میں ہمیں معلوم ہو جاتے کہ جتنی جو ہمارا آپس میں تاثب ہے وہ اگر ان چیزوں کی وجہ سے اس کی لیرز اتار دی جائیں تو ایک بیسک ہیومن لیول پہ ہم ایک دوسرے پہ کتنا ایک انٹیمیٹ سطح پہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں میرا ٹیک اوئی یہی ہے سفر کرنے کے بعد سفر پر اس سے زیادہ آپ سے کوئی سوالات نہیں کروں گی کیونکہ مجھے آپ کے سفر پر بھی پوڈ کسٹ کرنی ہے اور اگر میں نے آپ سے سفر سے منتعلق سب سوالات ابھی پوچھ لیے تو آپ اس پوڈ کسٹ میں نہیں آئیں گے تو اس میں تو میرا خالص تن ایک سیلفش انٹریسٹ ہے کہ وہ والی پوڈ کسٹ آپ نے کرنی ہے ایک دفعہ میرے ساتھ تو ہم سب سوالات بات بات سے شروع ہوئی تھی بلکل بلکل بات نہیں سے شروع ہوئی تھی اور یہاں پہ آئی اور آخر میں آپ کا مجھ اس بات بھرپور اندازہ ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اب ہی آپ نے کام پر بھی جانا ہے اور آپ پوڈ کسٹ کے لیے رکے ہوئے ہیں کوئی ایک آخری میسیج کاخری پیغام جو آپ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو دینا چاہتے ہوں اس دسکرمنیشن کے حوالے سے جس کا پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے بھلے ان کی قومیت کی بنیاد پر ہو ان کے سوشل سٹیاتس کی بنیاد پر ہو ان کے مزاق مزاق میں لے لیتے ہیں جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کمیونیٹی کو ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس مزاق اور اس ہنسی میں شامل ہوں اور اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کا تو سنس ہیومر ہی نہیں شاید تو کچھ ہیومر ایسا ہوتا ہے جو ہامفل ہیومر ہوتا ہے جس کو آپ نے ہیومر میں انگیج ہوتے وقت اس بات کو رکھ چاہیے دوسری پات میرے خیال میں یونیورسل پرنسیپل ہے کہ جو رویہ اپنے ساتھ نہیں پسند کریں گے وہ دوسروں کے ساتھ بھی روانہ رکھیں کیونکہ اپنے آپ کو دوسروں کے جگہ پہ جا کے سوچیں کہ جسے آپ پشتون یا بلوچ یا پنجابی یا جو بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح زندگی کے سفر سے گزر کے آئے ہیں یہاں تک مطلب جو ایک ادوریزیشن کا پروسس ہے اس کو چیک کریں اپنے آپ کو دیکھیں ریشیل اندیس پر کہتے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں جو آپ نے آخر پر پیغام دیا ہے میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے اور جو آپ نے حام فل ہیومر کے بارے میں بات کی بات مزاق سے شروع ہوتی ہے اور پھر بعد میں مزاق نومالائز کر لیا جاتا ہے اور وہ پاپلک ناریٹیو کا حصہ بن جاتا ہے لہٰذا بہت سی ایسی باتیں جو ہم مزاق سمجھ کے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا شخص جس پر یہ مزاق کیا گیا ہے وہ دی اس پر اتنا ہی خوش ہو جتنا ہم ہس رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے اور جب تک ہم اپنے مزاق ہو بلکل آپ کا تجربہ ہے میرا خیال میں یہ بات مزاق سے شروع کرنی چاہیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بندہ ایک ہی بات پر نہیں ہس سکتا اور جس بات پر آپ کو ہسی آرہی ہے وہ سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری کی دلازاری کا سبب بن رہے ہو شویب آپ کا بہت بہت شکریہ اور سب لوگ جو یہ پاڈکاس دیکھ رہے ہیں ان سب لوگ کا بھی بہت شکریہ امید ہے کہ شویب گندہ پور کی اس گفتگو سے آپ کی سوچ کے کچھ نئے راستے کھلے ہوں گے کچھ نئے زاویے بنے ہوں گے اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوا ہے جس کو آپ ریسزم یا دسکرمنیشن کے زمان میں لے سکتے ہیں تو کومنس میں ضرور آگاہ کیجئے گا شویب گندہ پور کے ساتھ پاڈکاس جاری رہیں گی اور یہ میں اپنے رشتہداروں سے اپنے رشتہداروں کے رشتہداروں کو اور ویٹساف فوروڈ میسیج کی طرح اس بات کو چلا دیجئے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پاڈکاس میں زبطہ کے لیے خدا حافظ